بھارت کو انگریجوں کی داستہ سے مقت کرانے کے لیے امریکہ میں بنی گدر پارٹی کے عدیچ جو بھارت میں ایک بڑی کرانتی کی یوجنہ بناتے ہوئے انگریجی سرکار نے انہیں گرپتار کر کے فانسی کی سجادی اور جب ان کو فانسی کی سجادی گئی تو انہیں کی عمر کیول ساڑھے انیس سال کی تھی اور جنہیں کرانتی کاری بھگت سنگھ اپنا آدرس بانتے تھے کون تھے ایسے کرانتی کاری بطاگوہ میں ویریندر سنگھ ایس ایم نیوز دوارہ چلا ہی جا رہی سیریز کہیں ہم بھول نہ جائیں کہیں ہم بھول نہ جائیں ان کرانتی ویروں کو ان ستنترتہ سینانیوں کو ان سنتوں گروہوں مہاپرسوں کو جنہوں نے دیش کے لیے سماج کے لیے اپنے آپ کو بلیدان کر دیا آج ہم بات کریں گے کرتار سنگھ سرابہ کرتار سنگھ سرابہ کا جنم پنجاب کے لدھیانہ جلے کے سرابہ گاؤں میں ایک چوبیس مئی اٹھارہ سو چھانوے کو ایک سمپن پنجابی پروار میں ہوا تھا یہ جاٹ سکھ تھے بچپن میں ہی ان کے پتا کا ان کے سر سے سایا اٹھ گیا جس کے بعد ان کو اور ان کی بہن کو ان کو ان کے دادا جی نے پالن پوسن کیا انہوں نے ہائی سکول کرنے کے بعد اڑی ساپ نے چاچا کے پاس سے ہائی سکول کیا ہائی سکول کرنے کے بعد 1912 میں آگے کی پڑھائی کے لیے امریکہ بھیجا گیا جس کرتار کو بھارت میں رہتے ہوئے کبھی گولامی کا احساس نہیں ہوا انہیں امریکہ کی دھرتی پر قدم رکھتے ہی اس کا احساس ہونے لگا ہوا یہ جب جہاڑ سے یہ امریکہ کی جمین پر اترے وہاں ادھکاریوں نے ان کو روک لیا ادھکاریوں نے ان سے گہن پوسٹاچ کی ان کا سارا سامان کھول کر کے چیک کیا ان کی تلاسی لی گئی جبکہ انہیں یاتریوں کے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا تھا جب کرتار سنگھ سرابا نے اس کا کارن جاننا چاہا تو ان ادھکاریوں نے کہا کہ تم بھارت سے آئے ہو جو کہ ایک گولام دیش ہے اس ایک جو ہے کہانی نے اس ایک درستانت نے امریکہ میں پڑھنے گئے کرتار سنگھ کی سوچ کو بدل دیا جندگی کی دیشہ اور جینے کے ادھے سکو پوری طریقے سے بدل دیا داخلہ لینے کے بعد وہ باقی بھارتیوں سے گولامی سے مکتی کے لیے بات چیت کرتے رہتے دیش میں کچھ کرنے کے لیے باتیں کرتے رہتے اور برکلی یونیورسٹی میں جہاں انہوں نے ایڈمیشن لیا تھا وہاں نالندہ کلب آف انڈین سٹوڈنٹس ایک اچھا پلیٹ پورن تھا وہاں کرتار سنگھ ان سے جڑ گئے کرتار سنگھ کا سمپرک ہاں لالا ہردیال سے ہوا جو امریکہ میں رہتے ہوئے بھی بھارت کی ستنتر تاک کے لیے پریت نشیل تھے انہوں نے سین فرانسسکو میں رہ کر کئی ستھانوں کا دورہ کیا ان کے باسن دیئے اور کرتار سنگھ ہمیشہ ان کے ساتھ رہے اور ان کے ساتھ رہ کر کے انہوں نے سہیوگ دیا اور امریکہ میں پڑھنے کے یا کام کرنے کے جو نوجوان گئے ہوئے تھے بہت سارے ہجارہوں کی تعداد میں وہ دھیرے دھیرے اس سنگھ تھن سے جڑنے لگے لالا ہردیال اور بھائی پرمانند نے بھارتی جو بدہارتی تھے اور ان کے دلوں میں برٹس سرکار کے خلاف دیش بھکتی کی بھاونہ اور ان کے خلاف بدروہ کی بھاونہ کو پیدا کرنے بھی بہت بڑی بھومی کا نبائی تھی انیس سو تیرے میں امریکہ میں گدر پارٹی کا گھٹن ہوا اسطحپنا کی گئی جس کا ادیس سے تھا کہ اٹھارہ سو ستہون کی کرانتی کی طرح پھر دوارہ سے ایک بار دیش کو آجات کرانے کے لیے ایک کرانتی کی جائے ان کا ایک اکھوار بھی شروع کیا تھا جس کا نام بھی گدر کے نام سے رکھا اور جس کے ہیڈ پر لکھا ہوتا تھا کہ انگریجی راج کے دشمن کئی بھاساؤں میں اس کو شروع کیا گیا اور گرمکھی کا جو ایڈیسن تھا اس کی جمعباری کرتار سنگھ سرابہ کو دی گئی تھی اور ان میں اس سماچار پتر میں دیش بھکت کی کبتائیں چھپتی رہتی تھی اور لوگوں سے دیش کی دھرتی کو بچانے کے لیے اپیل کی جاتی تھی سال 1914 میں پرثم بسید شروع ہوا جب پرثم بسید شروع ہوا تو انگریج ید میں کافی بری طرح فس گئے تو ایسی اسثتی میں گدر پارٹی کے لوگوں نے سوچا کارکرطاؤں نے سوچا کہ یہ اچھا موقع ہے اسی سمیہ پر انگریجوں کو کھاڑنے پھینکنے کے لیے یک یوجنا بنائی جائے اور سمست بھارت میں بدروہ کیا جائے تو سائد بھارت کو آجادی مل سکتی ہے کرتار سنگھ اور بہت سارے کرانکاریوں کے ساتھ لگ بھگ چار ہزار لوگ امریکہ کناڑا سے بھارت کے لیے نکل پڑے لیکن کسی طریقے سے انگریجی سرکار کو یہ پتا لگ گیا کہ اتنی بڑی تاتات میں یہ جو ہے گرانتی کرنے جا رہے ہیں بھارت میں تو ان کو جازہ تر ان کو اریسٹ کر لیا گیا اور ان کو بندی بنا لیا گیا لیکن کرتار سنگھ سرابہ کچھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کسی طریقے سے وہاں سے نکلنے میں کامیاب رہے اور وہ پنجاب جا کر کہ انہوں نے پنجاب میں جا کر لوگوں کو جاگروہ کرنا شروع کر دیا لوگوں کو جاگروہ کرنا شروع کر دیا تو وہاں ان کی ملاقات سریندرنات بنرجی اور راس بہاری بوس سچیندرچن سانیال ایسے کرانتی کاریوں سے بہنٹ ہوئی ان کے پریتنوں سے جالندھر میں ایک گوشت ہی آئیجوت کی گئی جس میں پنجاب کے سبھی کرانتی کاریوں نے بھاگ لیا وہاں ایک کرانتی کاری دل کا گھن کیا گیا سرکار کے برد کرانتی چھڑنے کے لیے پرہابیت کرنے کا کام کرنے لگے وہاں یوجنا بنائی گئی کہ 21 فروری 1915 کے دن پورے بھارت میں ایک کرانتی کے لیے نششت کیا گیا کہ یہ کرانتی کی جائے گی لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا کیونکہ بریٹس سرکار کو اس کا پتہ لگ گیا پتہ اس لیے لگ گیا کہ انہوں نے جو پولس والے اور فوجیوں کو جو اکٹھا کیا تھا اس میں ایک انگریج کا بفادار انگریج کا جو ہے وہ اس میں سامل تھا گپتچر تھا انگریجوں کا اس نے اس کی سوچنا 16 فروری کو انگریجی سرکار کو دے دی اس کی سوچنا اور جس کے کارن بہت تیجی کے ساتھ میں گرفتاریاں ہونے لگے کچھ لوگ بنگال چلے گئے کچھ دردر چلے گئے یا ہونے لگی راس بہاری بوس جو تھے کسی پرکار سے لاہور سے بنارس ہوتے ہوئے کلکتہ چلے گئے اور وہاں سے ایک فرجی پاسپورٹ نام سے بنوا کے وہاں سے جاپان چلے گئے اور انہوں نے کرتار سنگھ سراؤا کو بھی سلا دی کہ وہ افغانستان میں چلے جائیں لیکن کرتار سنگھ سراؤا نے اس کو اوچت نہیں سمجھا کرتار سنگھ سراؤا نے کہا کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو گدر پارٹی کے ساتھ میں بدنامی ہوگی پارٹی کی بدنامی ہوگی ہم ایسا نہیں کریں گے اور انہوں نے اپنا عویان جاری رکھا وہ جگہ جگہ فوجی چھابنیوں میں جا کر جو بھارتی سینک تھے ان کو بدروہ کے خلاف تیار کرتے رہے اسی طریقے سے لائیلپور کی چوکی نمبر پانچ میں انہوں نے بدروہ کروانے کی کوشش کی اور وہاں وہ گرفتار ہو گئے وہ چاہتے تو باقی نیتاؤں کی طرح بچ کے نکل سکتے تھے لیکن انہوں نے ایسا نہیں چاہا کرتار سنگھ سرابا پر ہتیا ڈاکا ساسن کو اُلٹنے کے آروپ لگا کر لاہور سڑی انتر کے نام سے ایک کیس چلائے گیا اور ان کے ساتھ 63 دوسرے کرامتکاریوں کے ساتھ بھی مقدمہ چلائے گیا اور ان کو فانسی کی سجا سنا دی گئی فانسی کی سجا سناتے وقت جو برٹس جج تھا اس نے کہا تھا کہ اتنی عمر میں ماتر 19 سال کی عمر تھی ساڑھے انیس سال کی اتنی عمر میں یہ لڑکا برٹس سامراج کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے اس لیے ان کو فانسی کی سجا دی گئی فانسی پر چڑھنے سے پہلے کرتار سنگھ کے انتیم سبد تھے اے بھگوان میری یہ پراتھنا ہے کہ میں بھارت میں اس سمیہ تک جنم لیتا رہوں جب تک میرا دیش ستنتر نہ ہو جائے اور طریقے سے اس کرانت کاری کو 16 نومبر 1915 کو فانسی پر لٹکا دیا گیا پر کرتار کی اس کرانت کو جو سہید آجم بھگت سنگھ تھے انہوں نے اس کو جیویت رکھا سردار بھگت سنگھ ان کو اپنا گرو مانتے تھے اور کرتار کی تصویر ہمیشہ اپنے ساتھ یہ لکھی ہوئی ایک گجل یہاں لکھی ہوئی ہے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کیا لکھا تھا انہوں نے میں اس اجڑے ہوئے بھارت کا ایک معمولی جررہ ہوں یہی بس ایک پتا میرا یہی نامو نشا میرا میں اٹھتے بیٹھتے تیرے قدم چوملوں اے بھارت کہا قسمت میری ایسی نصیبہ کہا میرا تیری خدمت میں اے بھارت یہ سر جائے یہ جاں جائے تو سمجھوں گا کہ مرنا حیات جاد با میرا اور بطن پر مر مٹنے والے ایسے بیر کرانتکاری ستنترتا سینانی دیش بھکت کرتار سنگ سرابا کو میں بار بار نمن کرتا ہوں اور میں دھنی بات کرتا ہوں ایسے ایم نے اس کا جو شروع کی ہے کہ جن کا اتحاس میں پن میں نام دوا دیا گیا کرتار سنگ سرابا کا ستنترتا کہ اس میں کہیں بھی ان کا نام اتحاس میں نہیں لکھا گیا جب انہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی بٹن بلکل بھی دوانا نہ بھولیں تاکہ سب لیٹس خبریں پہنچ سکیں آپ پہ سب سے پہلے